گوڈ مورننگ فرینڈز تو ہمارے اس چینل پر جو لوگ نئے آئے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبکرائب کریں فالو کریں ویڈیو کو لائک کریں ووچ کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ ہمارے اس ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں دوستو حاملہ عورتوں میں جو قبض ہوتی ہے اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں پروجسٹران ہارمون کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اس کا کام مسلٹ کو ریلیکس کرنا اس کی وجہ سے قبض ہو جاتی ہے بہت ساری لیڈی ڈاکٹرز ضرورت کے مطابق پروجسٹران کے انجیکشن عورتوں کو لگاتی ہیں وہ بھی قبض کی بہت بڑی وجہ بنتے ہیں کچھ خوراک ان دنوں میں کچھ خوراک سے ایسی استعمال کی جاتی ہیں جو قبض کی وجہ بنتی ہیں اور ڈاکٹرز آئرن کی جو میڈسن دیتے ہیں وہ بھی قبض کی ایک بہت بڑی وجہ ہے یہ جو میڈسن وہ قبض کرتی ہیں اور ہومیوپیتھک میں اس کا مکمل علاج بغیر کسی سائیڈ فیٹ کے ہوتا ہے ہومیوپیتھک کی چار میڈسن بہت ہی ایفیکٹیو ہیں جو قبض کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ان میں ایلومینہ تھرٹی بریونیا تھرٹی نقص وومیکا تھرٹی اوپیم تھرٹی اب ان میڈسن کے میں آپ کو علامات بتاؤں گا باقی کون سی میڈسن کس علامات کے تحت استعمال کی جا سکتی ہے حاملہ عورت کو اگر قبض ہو پکھانا کی حاجت ہی نہ ہو درد ہو پکھانے والی جگہ میں جلن ہو خارش ہو اور سخت پکھانا ہو گانٹس دار پکھانا تو ایسی حالت میں ایلومینہ تھرٹی صبح و دبیر شام استعمال کروائیں تو بہت ہی ایفیکٹیو ہو گئی اس سے پیشن بغیر کسی سائٹ فیکٹ کے ٹھیک ہو جائے گا دوسری میڈسن ہے بریونیا تھرٹی قبض ہو سردرد ہو سرد مشروبات کا استعمال کرنے سے تقالیف بڑھیں پیاس بہت زیادہ ہو پکھانا پراؤن رنگ کا جیسے جلا ہوا ہو اور سیادہ سے زیادہ پانی پینے کی خواہش ہو تو ایسی حالت میں بریونیا تھرٹی صبح و دبیر شام استعمال کروائیں اور مریض چرچرہ پان ہو مریض میں قبض ہو اور پکھانے کی بار بار حاجت ہو لیکن پکھانا کھل کر نہ آئے تو ایسی حالت میں نقص وومی کا تھرٹی صبح و دبیر شام اور ایک خوراق رات کو سوتے وقت لازمی دینا کیونکہ نقص وومی کا رات سوتے وقت بہت ایفیکٹیو ہوتی ہے چوتھی میڈسن ہے اوپیم تھرٹی ہفتہ ہفتہ پکھانے کی حاجت ہی نہ ہو پیشنٹ ایسا کہ جیسے نشیوں کی حالت ہوتی ہے سست پیشنٹ تو پکھانا گولیوں کی مانت ہو تو ایسی حالت میں اوپیم تھرٹی صبح و دبیر شام دیں ہومیوپیتھک کی یہ میڈسن بغیر کسی سائیڈ فیکٹس کے ہوتی ہے اس لیے بلا چھچک حاملہ عورت پریگننسی کے دوران ان میڈسن کو استعمال کر سکتی ہے گوڈ بلیسٹو آگ موسیقی موسیقی